بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ایف ایسی کیمیسٹری بک ون چیپٹر ون کی لیکچر سیریز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس کو تھیوریٹیکلی ختم کر لیا ہے اور اب ہم اس کی نیمیریکل دیکھ رہے ہیں سٹوڈینٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے اگزیمپل نمبر فور کو سولف کیا تھا جو کہ کمبشن انیلیسز کی ٹیکنیک سے سولف ہونا تھا ہم نے جس دو فارمولوں کو ذہن میں رکھا اور ہم نے اس کو بہ آسانی سولف کر لیا سٹوڈینٹس آج ہم اگزیمپل نمبر فائیو کو سولف کریں گے جو کہ بہت آسان ہے اس میں بھی ہم نے ایمپیریکل فارمولا اور مالیکیولر فارمولا نکالنا ہے جو ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ لگ جائے گا سٹوڈینٹس ڈیٹا آپ کی سکرین پر موجود ہے پرسنٹیج آف کاربن آپ کو گیون ہے دیٹ ایز سکسٹی فائی پوائنٹ فور پرسنٹ ہائیڈروجن کی پرسنٹیج آپ کو گیون ہے دیٹ ایز فائی پوائنٹ فائی زیرو پرسنٹ اوکسیجن کی پرسنٹیج بھی آپ کو گیون ہے دیٹ ایز ٹونٹی نائن پوائنٹ زیرو سکس پرسنٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس نے آپ سے کیا پوچھا ہے اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے اس کا امپیریکل فارمولا فائنڈ کرنا ہے اور اس کا مالیکیولر فارمولا فائنڈ کرنا ہے سٹوڈینٹس آئی ہوپ کہ آپ کی امپیریکل فارمولے کی پریکٹس بہت اچھے سے ہو گئی ہوگی لیکن ہم اس کو دوبارہ مل کر کریں گے سٹوڈینٹس اگر میں چاہتا ہوں کہ میں مالیکیولر فارمولا فائنڈ کروں تو اس کے لئے مجھے پہلے امپیریکل معلوم کرنا پڑے گا اگر میرے پاس امپیریکل آ جائے گا تو مالیکیولر میرے لیے کوئی مشکل چیز نہیں رہے گی لہٰذا ہم سب سے پہلے امپیریکل فارمولا نکالیں گے اس کیون ڈیٹا کا تو سٹوڈینٹس آئیں ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں اور آٹومیٹکلی خود بخود ہمارے پاس امپیریکل فارمولا آ جائے گا پہلا سٹیپس یہ ہے کہ آپ نے فائن کرنی ہے پرسنٹیج تو سٹوڈینٹس پرسنٹیج آپ کو گیون ہے لہٰذا ایک کام تو ہمارا بک والوں نے کر دیا ہے ہمیں ان کا شکریہ دعا کرنا چاہیے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ڈیوائیٹ کرنا ہے پرسنٹیج کو بائے ایک اٹومک سائز تو ہمارے پاس گرام ایٹم آ جائیں گے یا پھر ہم اس کو مول بولتے ہیں ہم کیا کریں گے یہ بہت اہم سٹیپ ہے کہ آپ نے پرسنٹیج کو ڈیوائیٹ کرنا ہے اس کے اٹومک سائز کے ساتھ آئیں کرتے ہیں کاربن کی پرسنٹیج ہمیں گیون تھی سکسٹی فائی پوائنٹ فور فور ہم نے ڈیوائیٹ کیا کاربن کو اس کاربن کے اٹومک سائز کے ساتھ تو ہمارے پاس گرام ایٹم آ گیا یا مول کا آنسر کیا آ گیا ہے فائی پوائنٹ فور فائیو ہائیڈروجن کی پرسنٹیج ہمیں گیون تھی دیکھ اس فائی پوائنٹ فائیو ہم نے اس کو اس کے اٹومک سائز کے ساتھ جب ڈیوائیٹ کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا فائی پوائنٹ فور فائیو اوکسیجن کی پرسنٹیج ہمیں گیون تھی that is 29.06 پھر ہم نے اوکسیجن کی پرسنٹیج کو اس کے ایٹومک سائز کے ساتھ جب ڈوائیٹ کیا and 16 is ایٹومک سائز آف اوکسیجن تو ہمارے پاس آنسر آیا 1.82 یہ جو ہمارے پاس آنسر آئے ہیں ان کو مول بولتے ہیں یا گرام ایٹم بولتے ہیں کوئی ایک بولیتے ہیں دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں اب third step ہمارے پاس کیا ہے کہ جو آپ کے پاس مول آئے ہیں جو سب سے چھوٹا آنسر ہے جس کا جس کے smallest مول ہے اس کو آپ نے تینوں کے ساتھ ڈوائیٹ کرنا ہے میں اسے repeat کروں گا کیونکہ یہ بہت اہم اور conceptual step ہے کہ جو آپ کے پاس آنسر آئے ہیں گرام ایٹمز کے یا مولز کے جس کا آنسر سب سے چھوٹا ہے آپ نے تینوں کے ساتھ چھوٹے آنسر کو ڈوائیٹ کر دینا ہے لہٰذا سکرین پر سٹوڈانٹس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکسیجن کے گرام ایٹم سب سے چھوٹے ہیں مقدار میں اور اس کی کیا مقدار ہے 1.82 اب ہم اس 1.82 کو تینوں کے گرام ایٹم کے ساتھ ڈوائیٹ کریں گے جب ہم نے کاربن کے گرام ایٹم کے ساتھ ڈوائیٹ کیا 5.45 ڈوائیٹ بائی 1.82 تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 3 جب ہم نے ہائیڈرجن کے گرام ایٹم کے ساتھ ڈوائیٹ کیا تو ہمارے پاس ڈوائیٹ کیا جب ہم نے اکسیجن کے گرام ایٹم کے ساتھ ڈوائیٹ کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 1 تو سٹوڈینٹس آخر سٹیپ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہول نمبر میں ہیں یا فریکشن میں ہیں اگر یہ ہول نمبر میں ہیں تو ہمارا کام پورا ہو گیا ہے تو ہم نے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہول نمبر میں موجود ہیں لہٰذا ہم نے اس کا ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کر لیا ہے that is c3h3o سٹوڈینٹس کوسٹن میں انہوں نے ہمیں دو پوچھے ہیں ایک نہیں پوچھا وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا مالیکلر فارمولا بھی فائنڈ کرنا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کرنا ہے جب آپ یہ کر لیں گے تو مالیکلر فارمولا آپ کے لیے کچھ مشکل چیز نہیں رہے گی آئیں اب اس کا مالیکلر فارمولا فائنڈ کرتے ہیں سٹوڈینٹس سب سے اوپر آپ کے پاس لکھا ہے کہ مالیکلر فارمولا کس کے برابر ہے n مائف کیپلائے ایمپیریکل فارمولا ایمپیریکل فارمولا ہم نے فائنڈ کر لیا ہے that is c3h3o لیکن یہاں پہ n کیا چیز ہے n کوئی بھی نمبر ہوگا one ہو سکتا ہے two, three, four کوئی بھی ہمارے پاس نمبر ہوگا اب question یہ ہے کہ ہم وہ n کی value کیسے فائنڈ کریں گے n کی value ہم آپ کے لکھے سکرین پر اس فارمولا سے فائنڈ کریں گے n کا فارمولا کیا ہے molecular mass divided by empirical formula mass students جب بھی آپ کو molecular formula نکالنے کے لئے paper میں کہیں گے تو ہمیشہ آپ کو molecular mass بھی given کریں گے اس question میں انہوں نے molecular mass ہمیں given کیا ہے question میں that is 110.15 ok student یہ ہمیشہ آپ کو given کریں گے اور empirical formula mass ہم نے خود find کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں نے نیچے کیا بھی ہوا ہے کیا آپ کے پاس empirical formula کیا آیا تھا جی بالکل c3 h3 o اب ہم نے اس کا empirical formula mass find کرنا ہے تو کیسے کریں گے carbon کا کومنک mass کتنا ہوتا ہے جی سوچیں 12 بالکل آپ میرا لیکشہ نمبر 1 سنیں تو آپ کے atomic size بہت اچھے ہو جائیں گے carbon کا کیسے کیا آئے گا 12 carbon 3 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 36 h کا کتنا ہوتا ہے 1 h 3 ہے تو 3 o کا کتنا ہوتا ہے 16 جب ہم تینوں کو ایڈ کریں گے جب ہم تینوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 55 55 is the empirical formula mass ہم اس کو ایسے نکالتے ہیں students empirical formula mass نکالنے کے لیے آپ کو atomic size اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے اوکے جب ہم نے اس دونوں چیزوں کو ایکویشن میں پٹ کیا molecular mass divided by empirical formula mass ایک چیزہ آپ کو given ہے ایک آپ نے find کر لی ہے جب آپ divide کریں گے تو آپ کے پاس n کی value 2 آ جائے گی اب ہم 2 کو empirical formula سے multiply کر دیں گے جب کریں گے جب 2 c 3 سے multiply ہوگا تو یہ c 6 میں convert ہو جائے گا جب s کو کریں گے تو h 6 میں convert ہو جائے گا اور جب o کو 2 سے کریں گے تو o 2 میں convert ہو جائے گا c 6 h 6 o 2 is the molecular formula students i hope کہ آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی simple پہلے آپ نے empirical formula find کرنا ہے اس کے بعد آپ نے molecular formula find کرنا ہے مالک اور formula کا formula کیا ہے n multiply empirical formula empirical formula آپ کو given ہے n آپ نے find کر لینا ہے with the help of formula formula ایک چیز ہمیشہ آپ کو given ہوگی ایک آپ نے find کر لینی ہے کیسے find کرنی ہے ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے جب equation میں put کریں گے تو آپ کے پاس n کی value کوئی بھی آ جائے گی 1,2,3 کوئی بھی آ جائے گی پھر آپ نے اس n کی value کو empirical formula سے multiply کرنا ہے اور آپ کے پاس molecular formula آ جائے گا students i hope کہ آپ کو اسمجھ لگ گئی ہوگی لیکن کوئی بات پوچھ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے تو please مجھ سے پوچھیں کیونکہ جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے اللہ حافظ السلام اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ